ایک وقت آئے گا لوگ صبح کافر ہوں گے شام کو مسلمان ہوں گے شام کو کافر ہوں گے صبح مسلمان ہوں گے یہاں آگ کا انگارہ رکھنا آسان ہوگا ایمان بچانا بڑا مشکل ہوگا ڈاکو تمہارے ایمان کو لوٹنے والے اس طرح پھر رہے ہوں گے تمہیں پتہ نہیں چلے گا تمہارا ایمان لوٹ کے چلے جائے آپ اور میں جس معاشرے میں بیٹھ گئے ہیں یہاں کون تو ملتا ہے لیکن میرا ایمان لوٹتا ہے میری اولاد اٹھتی ہے ہاتھ باندھ کے نراز نہیں ہونا یہاں میرے ہاتھ سے میری اولاد جاتی ہے کیوں جاتی ہے اولاد کا قصور نہیں تھوڑا ہڑا زیادہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنے اولاد کی تربیت کیا کیا بیٹھ کر سوچا کرو کہ ہی ہماری تربیت میں کمی تو نہیں بکھا خیر بات میری دوسری طرف چلے گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت پر آیا جب بھی کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے اس کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے چاہے رات ہو چاہے دوپہر ہو چاہے فجر ہو چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو جب قبر میں اسے آ کر فرشتے اٹھا بٹھاتے ہیں پوچھنے کے لیے من ربوں کا من نبیوں کا ما دینوں کا تیرا رب کھون تیرا نبی کھون تیرا دین وہ اٹھتا ہے نا ادھر ادھر دیکھتا ہے فوراں جو اس وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے اس وقت کی قدر کر وہ فرشتوں سے کہتا ہے مجھے پتا ہے تم نے آنا تھا آئے دے بیٹھو دیکھو سورہ گروہ ہونے والا ہے میری نماز اثر رہ جائے گی میں نماز پڑھ لوں بیٹھو پھر میں تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں اس وقت فرشتے آواز میں کہتے ہیں یہ تھی پہلے ہی پاس سے اس کو پچھنے کیے بڑا چھوٹے سے کہتا ہے جل جلنے آئے پہلے ہی پاس ہے انہوں جو نماز دے فکر ہے رب نو مننا ہے تے نمازی ہے نا نبی پاک نو مننا ہے تے نمازی ہے اسلام یددین ہے تے انہوں نماز دے جل جلنے آئے پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو قبر میں ہوتا ہے سو جا زور سے کہو جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے نبی پاک نے فرمایا جنت کی ہوا کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں جنت کی خوشبو کے جھونکے آتے ہیں جس طرح ماں کی گود میں نوجوان بچے کو معصوم بچے کو نید آتی ہے پھر اس کو قبر کی گود میں نید آ جاتی ہے ایک بندہ میرکل پوچھتا ہے کاریسہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبر میں بھی میں کہوں میں نماز پر نہیں ہو سکتا ہے کہوں ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں میراج پہ جا رہا تھا تو حضرت موسیٰ کی قبر کے اوپر سے میری سواری گزری تو میں نے دیکھا حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے نماز پر سبحان اللہ آج بھی آج بھی آج بھی یہ کوئی کتابی باتیں نہیں دیکھی ہوئی تجربے کی باتیں ہیں کہ باز قبروں کے پاس سے آج بھی قرآن کی دلاوت کی آواز آج بھی آواز آتی ہے وہ قبر میں قرآن پڑتے ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے دو بڑے شگید تھے ویسے تو بڑے شگید تھے لوگ مولانا کے لئے میں ایک بات ارز کر دیتا ہوں لوگ فقہ حنفی پہ بڑا اتراز کرتے ہیں فقہ حنفی یہ کیسی فقہ ہے جو جمہوری ہے کیا ہے ڈیموکریٹیک اجتماعی فقہ امام ابو حنیفہ کے پاس جب بھی کو مسئلہ آتا تھا وہ اکیلے فیصلہ نہیں کرتے تھے چالیس بڑے بڑے اماموں کی مجلس تھی وہ مسئلہ ان کو پیش کیا جاتا تھا چالیس علماء کے سامنے کہا جاتا تھا پہلے قرآن میں دیکھو وہ سارے تین دن تک قرآن پڑھتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے قرآن میں کتنے دن تین دن پھر اس کے بعد حدیثیں دیکھیں سات دن دسویں دن وہ فیصلہ لکھا جاتا تھا یہ فقہ حنفی ہے چالیس علماء امام دسخت کرتے تھے پھر امام ابو حنیفہ دسخت کرتے تھے باقی ہر امام کی اپنی فقہ ہے اکیلے کے امام ابو حنیفہ کی فقہ کے چالیس امام تھے کتنے تھے یہ جو امام محمد ہے جب یہ پڑھنے آئے امام ابو حنیفہ کے پاس تو امام ابو حنیفہ نے پوچھا حافظ ہو کہا جی نہیں کہا ہم میری مجلس میں تو وہ شگد بنے جو حافظ ہو اس لئے کو ہم نے تو قرآن سے مسئلے نکال لیں جاؤ پہلے حفظ کر کے آو گئے تین دن کے بعد آگئے امام صاحب نے فرمایا میں نے کہا تھا حافظ ہو کہا کہ تین دن میں قرآن کا حافظ ہو گیا سن لو جہاں سے سننا ہے کہو سبحان اللہ امتحان لیا تو امتحان میں آلہ نمبروں میں پاس تین دن میں قرآن کا حافظ امام شافی ان کے شگد تھے امام احمد بن حنبل ان کے شاگر تھے شاگردوں کے شاگر تھے امام محمد کے امام ابو نیفہ کے دو بڑے شاگر تھے امام ابو یوسف اور امام محمد امام ابو یوسف جو تھے یہ قاضی اور قضار اسلامی دنیا میں چودہ سو سال کے سب سے بڑے چیف جسد تھے ان سے بڑا کوئی قاضی اور قضار نہیں گزرہ اور نمبر دو امام محمد ایک دن ایک سڑک پر بیٹھے ایک کتاب دیکھ رہے ایک براد گزر گئی تو یہ کتاب پڑھنے میں اتنے مست تھے کہ براد کا پتہ نہیں چلا براد گزر گئی ایک براد کا بندہ کو پیچھے رہ گیا تھا وہ گزرنے لگا تو اس نے پوچھا مولوی جی ہے تو وہ براد گزری ہے انہیں کہا بھائی مجھے تو پتہ نہیں ہے میں تو اپنی کتاب پڑھنے میں لگا وہاں اتنا پتہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میری کتاب پر کو گرد و غبار اور مٹی آ پڑی تھی وہ میں نے مٹی ایسے جار دی تھی مجھے یہ پتہ نہیں کہ براد گزری کے کون اگر ایک بندہ کتاب کے مطالعے میں اتنا آگے نکل جائے کہ براد کا بھی پتہ نہ چلے تو قرآن پڑھنے والا نماز پڑھنے والا اتنا آگے چل جائے قبر میں پہنچے تو وہاں بھی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو کیا مشکل ہے اللہ کیا پھر بندہ پوچھتے قبر ہوتے جا اتنی ہوں دی بندہ اٹھ کے بیندہ کینے میں وہ کھلوسی کینے نماز پڑھنے والا تو جواب دیا کرو میرا اللہ اگر وہاں جنت کی کھڑکیاں کھول سکتا ہے تو میرا اللہ قبر کو نیچے سے اوپر سے اتنا بڑا کر دے بندہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے میرے اللہ کیلئے کو مشکل ہے یہ تو وہ بندے کہیں جو اللہ کی قدرت کو نہ مانتے ہیں میں تو اللہ کی قدرت کو مانتا ہوں میرا اللہ چاہے تو وہ میرے پورے زلے جتنے میری قبر بنا دے میرے پورے پاکستان جتنی میری قبر بنا دے میرا اللہ چاہے تو میری قبر کو ایسے اتنا کھولا کر دے کہ آسمان تک میری قبر چلی جائے میرے اللہ کیلئے کیا مشکل ہے میرا اللہ چاہے تو اسے گڑھا بنا دے میرا اللہ چاہے تو اسے جنت کا باغ بنا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمر یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں